بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور بلکم تو آپ کے لئے یوٹیوب چینل لرن ویڈ کمل کیسے ہیں آپ سب آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے تو دیر سٹوئنٹس جس وجہ سے آپ نے میری ویڈیو کے تھامنیل کے اوپر کلک کیا ہے اور ٹائیڈل کو ریڈ اوٹ کر کے آپ نے میری چینل کو وزٹ کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں وہی آپ کو پروائیڈ کرنے جا رہی ہوں پہلی بات تو آپ کی میں یہ کلیر کروں گی کہ لاکڈاؤن دوبارہ سے لگے گا یا نہیں دوسری بات لاکڈاؤن لگنے کے بعد تمام سٹوئنٹس کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے کہ بورڈ اگزامز دو ہزار اکیس ایس ایس سی اینڈ ایچ ایس ایس سی اور باقی تمام تر جو امتحانات ہیں کیا وہ بھی کینسل ہوں گے تو آپ کی کنفیجن میں ضرور دور کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے کروں گی ایک ہمبل ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ملتی رہیں میری چینل کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ بہ آسانی اور بروقت اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیجئے گا اور باقی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا تو پہلی بات تو آپ کو میں کنفرم کرتی چلوں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے یہ جو فیصلہ ہے یہ صوبائی حکومت کے ہاتھوں میں دے دیا ہے اور ان سی او سی نے یہ ڈیڈ لائن جاری کر دی ہے کہ جن ڈسٹرکس میں کوویڈ نائنٹین کا گراف آٹھ سے اباو چلا جائے گا ان تمام ڈسٹرکس میں لاک ڈاؤن ضروری ہو جائے گا یہاں پہ میں آپ کو یہ بات کنفرم کرتی چلوں کہ آل آور پاکستان میں کوویڈ نائنٹین کا گراف گیارہ کو ٹچ کر رہا ہے اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگنے کا خدشہ ہے گیارہ اپریل کے بعد دوبارہ سے چھٹیاں ہونے کا جو نائنٹی فائیف پرسنٹ چانسز ہیں وہ بند چکے ہیں اس کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن لگنے کا جو خدشہ ہے وہ ہے اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے ٹویٹر اکونٹ پر ٹویٹ اس وجہ سے نہیں آ رہی بیکاز آف تیٹ کہ انہوں نے تمام تر اختیارات صوبوں کو دے دی ہیں کیونکہ ان سی او سی نے یہ کہا ہے کہ جن ڈسٹرکس میں جو کوویڈ نائنٹین کا گراف ہے وہ آٹھ سے اباب چلا جائے گا تو ان ڈسٹرکس میں لاک ڈاؤن ضروری ہو جائے گا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب صوبوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے صوبے میں کون سے ڈسٹرک میں گراف جو ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے تو تمام تر صوبے جو ہیں وہ ان کے اوپر آپ انہوں نے چھوڑ دیا ہے وفاقی وزیر تعلیم نے کہ وہ جو ہے اب ڈسیجن دیں گے جیسے ہی جون سے صوبے میں لاک ڈاؤن لگے گا تو آپ کو میرے چینل پر ویڈیو مل جائے گی تو دوسری بات یہ ہے کہ دو ہزار اکیس کے جو امتحانات ہیں وہ ملتوی ہوں گے کینسل ہوں گے یا پھر بغیر امتحان دیئے آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا تو وفاقی وزیر تعلیم نے دوبارہ سے جب کوویڈ نائنٹین کے حالات جب بگڑے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس بار بغیر امتحان لیے کسی بھی سٹوئنٹ کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا لیکن جہاں پہ دوسری بات جو ہے وہ مد نظر رکھنے والی وہ یہ ہے کہ سات اپریل کو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں فیصلہ لیا جائے گا کہ دو ہزار اکیس کے امتحان کیسے لیے جائیں گے یا پھر کینسل کر دیے جائیں گے تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ سات اپریل کی میٹنگ میں ہوں گی اور آپ کو میرے چینل پہ ویڈیو بھی مل جائے گی کہ امتحانات کے بارے میں وفاقی وزیر تعلیم نے کیا ڈیسیجن لیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کی کنفیجن زیادہ تر دور ہو گئی ہوں گے اس کے بعد بھی اگر آپ کی کوئی کنفیجن ہے تو کمیٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ وطالہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی کنفیجن دور ہو جائے گی باقی فرنسکت ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا فی امان اللہ